اسلام علیکم دوستو ویسے تو آپ نے دنیا بھر میں موجود گئی سکائی سکریپرز یعنی آسمان کی بلندیوں کو چھوٹی ہوئی بلندوں بالا امارتوں کے بارے میں سن رکھا ہوگا جن میں سے ہر امارت کی اپنی تاریخ اور تعارف ہے لیکن کیا آپ نے کبھی ایسی امارت کے بارے میں سنا ہے جو نہ صرف دیکھنے میں بہت عجیب ہے بلکہ اس کے متعلق کئی ایسے راز ہیں جن کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ شکاگو کے ہزاروں مسافر روزانہ اس امارت کے پاس سے گزرتے ہیں یہ نوٹس کیے بغیر کہ اس پرسار امارت کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی زندگیوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے کیا شکاگو کی یہ فلک بوس امارت حکومت کے لیے جاسوسی کے اڈے کے طور پر استعمال ہو رہی ہے کیا یہ امارت کئی عام رازوں کی گواہ ہو سکتی ہے یہ امارت شکاگو کے بلکل درمیان میں سٹیشن سے سڑک کے دوسری طرف واقع ہے جہاں صبح سے شام تک کئی مقامی لوگ اپنے روز مرہ کے سفر پر آتے ہیں یہاں سے گزرنے والے مسافر اس دیوکامت بغیر کھڑکیوں والے دھانچے کو نوٹس بھی نہیں کرتے کیونکہ شکاگو میں رہت ہوئے ان کے لیے اس طرح کی سکائی سکریپرز امارتیں دیکھنا ایک عام سی بات ہے لیکن ان میں سے بہت کم مسافروں کو یہ بات معلوم ہے کہ جس علاقے سے وہ گزر رہے ہیں اگر یہاں کہیں کسی بھی وقت کوئی بم پھٹا تو بچنے والے لوگ صرف وہی ہوں گے جو اس امارت کے اندر ہوں گے کیونکہ یہ کنکریٹ سے بنی اتنی مضبوط امارت ہے کہ اسے کسی بھی بم سے نہیں اڑایا جا سکتا اس کے علاوہ اس امارت کو جنریٹرز اور دیزل انجن سے اس قدر بھر دیا گیا ہے کہ اگر اس امارت میں کسی کو دو ہفتے بغیر کسی بیرونی رابطے کے رہنا پڑے تو وہ آرام سے رہ سکتا ہے یہاں تک کہ اس امارت کے اندر الیکٹرسٹی کی سہولیات کے ساتھ ساتھ وارٹر سپلائی کا بھی اپنا ایک الگ نظام ہے جو پورے شہر کے وارٹر سسٹم اور الیکٹرک سسٹم سے الگ ہے ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر شہر کا وارٹر سسٹم ڈسٹرب ہو بھی جائے تو اس امارت میں پانی اور بجلی کی سپلائی نہ رکے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر اس امارت کو اس قدر سہولیات سے کیوں بھرا گیا ہے اور اتنی بڑی امارت جس میں ایک کھڑکی بھی نہیں ہے اس کے اندر آخر ایسا کیا ہو رہا ہے جس کے بارے میں باہر کی دنیا کے لوگوں کو آئیڈیا ہی نہیں ہے یہاں سے گزرنے والے روز مرہ کے مسافر اس عجیب و غریب اور خفیہ دھانچے کو دیکھے بغیر دائیں بائیں طرف چلتے جاتے ہیں ان میں سے شاید ہی کسی نے بھی یہ سوچا ہوگا کہ اس امارت کا ڈیزائن اتنا عجیب و غریب کیوں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ امارت کا ڈیزائن ہی ایسا ہے کہ اسے زیادہ لوگ نوٹس نہیں کر پاتے نہ تو اس میں کوئی رنگ ہے نہ کوئی خاص ڈیزائن اور نہ ہی کوئی شیشے کی بڑی بڑی کھڑکیاں جو دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کریں اور یہ ساری احتیاط اس لیے کی گئی ہے تاکہ لوگوں کو اس بات سے بے خبر رکھا جا سکے کہ اندر کیا ہو رہا ہے شکاگو کے ایک ڈیزائن صحافی اور نکاد زیک مورٹیز کا کہنا ہے کہ فن تعمیر بھی بعض اوقات ساسی نظریات کا حصہ بن جاتا ہے جس طرح یہ امارت شکاگو حکومت کی طرف سے بنائے گی ایک سیکرٹ امارت ہے جس کے بارے میں اس وقت تک کوئی بھی نہیں جانتا تھا جب تک اس کے متعلق ڈاکومنٹس لیک نہیں ہوئے تقریباً دس سال پہلے 33 تھامر سٹریٹ اور 10 ساؤتھ کینال جیسی دوسری امارتوں کے ساتھ اس امارت کے بارے میں بھی معلومات ایڈورڈ سنورڈن کی طرف سے لیک کی گئی دستاویزات سے سامنے آئیں ان دستاویزات کے مطابق ان پرانی امارتوں کو حکومت کی طرف سے مختلف مقاصد کے تحت تعمیر کروایا گیا تھا جن میں سے کچھ امارتیں اس غرض سے بنائی گئی تھیں کہ وہ جنگوں میں نیٹ ورک بحال رکھنے میں کام آئیں گے اس کی ایک سب سے بڑی مثال امریکی حکومت کی طرف سے جاری کیا گیا ایک لارجر سروی لینس پروگرام ہے جس کا نام فیر ویو رکھا گیا تھا اس پروگرام کے تحت ایسی ایک امارت سے ٹیلی فون اور انٹرنیٹ ٹرافک کو برائے راست ٹیپ کیا جاتا رہا اور حاصل شدہ معلومات کو امریکی حکومت نے اپنے حق میں استعمال کیا ناظرین اسی سے ملتے جلتے پروگرام ریاست آئے متحدہ امریکہ کے کئی شہروں ایٹلانٹا، ڈیلاز، سان فرانسسکو اور سیٹل میں بھی شروع کیے گئے اور ایسی امارتوں کے قریباً آٹھ دھانچیں موجود ہیں اس کی سب سے نمانہ مثال نیو یارک میں موجود 33 تھامس ٹریٹ ہے جو اپنے منفرد ڈیزائن اور مقام کی وجہ سے سب سے زیادہ مشہور ہے 33 تھامس ٹریٹ ایک ایسی امارت ہے جسے کئی ہالی وڈ کے فلموں میں استعمال کیا گیا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ فلموں اور ٹی وی شوز میں بھی اس امارت کے بارے میں یہی بتایا گیا کہ یہاں جاسوسی اور نگرانی سے متعلق سرگرمیاں کی جاتی ہیں اور یہ امارتیں اپنے آپ میں ہی طاقت رازداری اور مضبوطی کی علامت ہیں شروع میں جب اس امارت کو تعمیر کیا گیا تھا اس وقت یہ اصل میں ٹیلی کمیونکیشن کے آلات کو رکھنے کے لیے تعمیر کی گئی تھی تاکہ زیادہ دور موجودہ نمائندے ایک دوسرے سے بات کر سکیں اس میں سوچنگ سٹیشن جیسی کئی مشینیں بھی لگائے گئیں چونکہ یہ امارتیں سر جنگ کے دوران تعمیر کی گئی تھی اس لیے اس وقت مواصلات یعنی رابطہ ایک ہی قومی ترجیح تھی یہاں تک کہ ایٹمی حملے کی صورت میں بھی ان امارتوں میں موجود مشینیں اس قابل تھی کہ یہاں بنا لی جا سکے اور مدد کے لیے کسی کو بلایا جا سکے پیارے دوستو آج کی اس جدید دور میں جہاں ایسی امارتوں کی اس طرح سے ضرورت نہیں رہی انہیں ایک ایسی کمپنی کے حوالے کیا گیا ہے جو ان کی رینوویشن کا کام باقاعدگی سے کرتی ہے ایٹی اینٹی نامی یہ امریکن کمپنی تاریخی طور پر سرکاری اداروں کے ساتھ تعاون کے لیے کام کرتی ہے اور شکاگو کی کئی عجیب و غریب امارتوں کے ساتھ ساتھ ٹین ساؤتھ کینال کی امارت بھی ایٹی اینٹی کی ملکیت ہے ٹین ساؤتھ کینال امارت کا اگر ڈیزائن دیکھا جائے تو ایک چھبیس منزلہ ٹاور کی طرح دکھائی دیتی ہے جس میں کنکریٹ کے پینلز بنے ہوئے ہیں آدھی امارت سرکاری دفتر کے لیے وقف کی گئی ہے اور ان دفاتر میں کھڑکیاں بھی رکھی گئی ہیں لیکن زیادہ تار امارت بھاری کمپیوٹر کے آلات کے لیے وقف کی گئی ہے امارت کا دھانچہ اس وزن کو سہارا دینے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں کالم ایک دوسرے کے قریب رکھے گئے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ امارت انتہائی بھاری سامان بھی اپنے اندر رکھ سکتی ہے بجلی کی خرابی کی صورت میں چالیس دنوں تک چلانے کے لیے بڑے بڑے جنریٹرز اور کافی ڈیزل اندن موجود ہیں اور یہ تمام حفاظتی اقدامات سیکریٹیو جاکومنٹس کی حفاظت کے لیے کیے جاتے ہیں جنہیں ان امارتوں میں موجود کمپیوٹرز میں رکھا گیا ہوتا ہے اسی طرح نیو یارک سٹی میں موجود 33 تھامس ٹریٹس جو انیس سو چوہتر میں مکمل ہوئی تھی وہ بھی ایسے ہی ڈیزائن کی گئی ہے کہ یہ بھاری سے بھاری بوجھ کو سہارا دے سکے اس کا ڈیزائن ایک چھوٹے ساختی گریڈ پر مشتمل ہے جسے گرینائٹ اور کنکریٹ کے پلاگ سے بنایا گیا تھا فلم ونٹر کلز میں نمائن طور پر نظر آنے والی اس امارت کو مشینوں سے آباد ایک دھانچے کے طور پر دکھایا گیا اور حقیقت اس سے مختلف بھی نہیں ہے کیونکہ یہ مشینیں انسانوں کے لیے کم اور مشینوں کے لیے زیادہ بنائے گئی ہیں جنہیں پوری طرح سے جنریٹرز، ایکزاسٹ فین اور وارٹر سپلائی وغیرہ سے بھر دیا گیا ہے یہاں تک کہ ایک نارمل انسان کے لیے اندازہ لگانا بھی مشکل ہے کہ ان امارتوں کے اندر کیا چل رہا ہے اور یہ کس طرح سے ہماری جاسوسی کر رہے ہیں پیارے ساتھیوں جب مقامی لوگ اپنی روز مرا کی زندگی میں ان امارتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ صرف کنکریٹ سے بنی امارتی نہیں بلکہ یہ ہائی ٹیکنالوجی، رازداری اور فن تعمیر کی ایک خاموش لیکن طاقتور یا دہانی کے طور پر کھڑی ہوتی ہیں حالی میں لوگوں نے ان کی طرف اس وقت توجہ دی جب یہ دھانچے ایڈورڈ سنوڈن جیسی شخصیات اور دی انٹرسیپٹ کی تحقیقات کی وجہ سے سامنے آئے ان محققین کا کہنا ہے کہ یہ ناسا کے فیر ویو پروگرام سے جڑی امارتیں ہیں اور یہاں آج بھی سیکرٹ ٹاسک کیا جا رہے ہیں لیکن ان تعاویوں کے پیچھے کتنی حقیقت ہیں یہ فلحال کوئی نہیں جانتا جی تو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا آس پاس کے لوگوں کا اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نکے پان